الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہی واتباعہی اجمعین اما بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی اصلاحات پہ بات چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی معاشرے کی بہت سی اقدارہ اور روایات پہ تبدیلی کی تھی اور ایک بلکل مختلف شکل دیتی تھی سماجی ماحول کو میں سیادہ سی بات ارز کیا کرتا ہوں کہ جب حضور نے صفا پاڑی پر پہل اعلان کیا تھا یوہلناس اس وقت عرب سماج بلکل مختلف تھا اور جب بائیس تئیس سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب جا رہا ہوں اس وقت پورے جزیرت الارب کا سماج بلکل مختلف تھا میں شمار تبدیلیاں تھی ان میں سے عورتوں کے حوالے سے میں نے چنل تبدیلیاں اس کی تھی کہ حضور نے عورت کو رائے کا حق دیا عورت کو وراست کا حق دیا ملکیت کا حق دیا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت پر ہونے والی بہت سی زیادتیوں کی کا خاتبہ کیا اور احترام دیا عزت دی زندگی کا حق دیا یہ چند باتیں میں نے عرض کی تھی آج میں بچوں کے حقوق کے حالے سے آج دنیا میں چلڑنڈ رائٹس بچوں کے حقوق ان کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں میں بھی حق کا شعور پیدا کیا اور ان کے حق کا احترام کیا بخاری شریف کی روایت ہے اتفاق سے آج ہی اس سے وہ سبق میں آگئی تھی اس لئے وہی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ لہما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچدد بھائی بھی تھے امتی بھی تھے شاگرد بھی تھے اور نو عمر تھے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سال کے وقت میں پندرہ سال کا تھا مویعہ جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں یہ جس دور میں دو چار سال رہے ہیں یہ بارہ تیرہ چودہ سال تیرہ چودہ سال کے عمر حردازن بچے ہی ہوتا ہے بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے دائیں جانب عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے بائیں جانب خالد بن ولید اور دوسرے حضرات بڑے بیٹھے ہوئے تھے یہ بچے تھے وہ بزرگ تھے اشیاخ تھے بعض روایات پہ آتا ہے کہ باہر طرف حضرت وقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے بڑے بزرگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے یہ دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا مشروب پینے کے لیے پانی پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اب نوش فرما کہ کچھ پانی بچ گیا بچ گیا یا بچا لیا یہ بھی ہو سکتا ہے ٹن گھوڑ تھے وہ کسی کو دینے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ذابطہ بیان فرمایا دائیں والے کو تقسیم میں دائیں والے کا حق پہنے پھر دائیں والے دائیں طرح سے تقسیم کرو اب وہ پیالہ کسی کو دینا ہے تمرک ہے حضور کے پینے کے با بچا ہوا پانی ہے دائیں طرف بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت و بگر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں حضرت خالد بن ملید بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بائیں طرف اور دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بن اپاس نومر لڑکا ہے تیرہ چودہ سال کا حق ان کا بنتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے دوسری طرف دینے کی بڑوں کو دینے کی تو حضور نے عبداللہ بن اپاس سے اجازت پانگی عطا ازن علی عبداللہ مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ پیالہ ادھر دے دوں دیکھیں بچہ ہے اس نے کیا کہنا تھا لیکن حق کا احترام حق اس کا بنتا ہے عطا ازن علی عبداللہ بن اپاس دیتے ہو کہ یہ پیالہ میں ادھر دے دوں ابھی عبداللہ بن عباس سے واللہ یا رسول اللہ لا اوصل بنصیبی حضم منکا آپ کا تبرک ہے میں کسی اور کو دینے کو تیار نہیں ہوں اس کو حق کا شعور کہتے ہیں وہ حق کا احترام تھا کہ جس کا حق ہے اگر کسی اور کو دینے تھے تو اسی اجازت مانگیے اور اجازت مانگنے والے کون ہیں جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق کا شعور ہے کہ میں اپنا حق خود نہیں چھولو گا تو کوئی مجھے لے مجھ سے لے نہیں سکتا واللہ خدا کی قسم یا رسول اللہ نہیں دوں گا لا اوصل بنصیبی احدا منکا آپ کا تبرک ہے آپ کا بچا ہوا پانی ہے میری قسمت ہے میں کسی اور کو ترجیح نہیں دیتا آج دنیا کو دعویٰ ہے کہ انسانی سماج میں حق کا شعور حق کا احترام مغرب جالا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے پہلا کیا ہے میں نے کہا کہتا نہیں یار حق کا شعور بھی جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور حق کا احترام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ حق کا احترام کیا ہوتا ہے جب عبداللہ بن عباس نے کہا نا یہ اصل نہیں دوں گا لا اوصل بنصیبی احدا منکا آپ کے تبرک پر میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا وہ میں لوں گا تو روایت کے لفاظ یہ فَتَلَّهُ فِي يَدِي حضور نے غصے سے یہ لے پکڑ پکڑا ہے بھی غصے سے فَتَلَّهُ فِي يَدِي حضور نے اس کے ہاتھ میں پکڑایا نہیں تھما دیا اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے پیالہ عبداللہ بن عباس کی ہاتھ میں تھما دیا اس میں ذرا غصے کے دار بھی ہوتا ہے جو پہلے ہیں کہ لے پھاڑت اس کا لفظی کا اصل معنی پنجابی میں یہ لے پھاڑت لیکن دیا اسی کو میں ہی عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حق تھا اس سے پوچھا نہیں دیا اس نے اجازت نہیں دی زبردستین کی غصے کے دار بھی کیا لیکن دیا اسی کو جس کا حق تھا یہ جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں سماج میں باہمی حقوق کا احترام اور باہمی حقوق کا شعور پیدا کیا اور ایک بچے کے حوالے سے یہ واقعہ مہمہ بخیر نقل کیا ہے کہ بچوں میں بھی حق کا شعور تھا کہ میرا حق بنتا ہے میں نے لینا ہے اگر میں جس پردار نہیں ہوں گا تو کوئی بھی مجھ سے یہ میرا حق چھیل نہیں سکتا حضور نے یہ شعور بھی انسانی معاشرے کو بخشا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد النبی الامی والی واصحابہ وبرک وسلم